نظرین آج میں آپ کو ایک بہت تھی خاص شخصیت کی قبر پر لے کر آیا ہوں بات کر رہا ہوں روبینا قریشی صاحبہ کی جو کہ معروف ادکار مصطفیٰ قریشی کی اہلیہ تھی جو ان کی سب سے زیادہ مقبولیہ تھی وہ عارفانہ کلام میں ہی تھی جنہیں بلبلے سندھ کا خطاب دیا جاتا تھا جو تدفین ہے وہ ایک صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے آہاتے میں ہوئی ہے اور بھی کچھ معروف شخصیات جس طرح عمر شریف اور عمر لیاقت کی قبریں موجود ہیں مصطفیٰ قریشی پر بیٹھے ہوئے ان کی کچھ ویڈیو سامنے آئیں جس میں وہ عشقبار تھے اور بہت دکھ کا اظہار کر رہے تھے نظرین آج میں آپ کو ایک بہت خاص شخصیت کی قبر پر لے کر آیا ہوں اور پہلی بار ہم آپ کو یہ قبر دکھا رہے ہیں یہ ایسی شخصیت ہیں جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے ہمیں بات کر رہا ہوں روبینا قریشی صاحبہ کی جو کہ معروف ادکار مصطفیٰ قریشی کی اہلیہ تھی اس وقت میں ان کی قبر پر موجود ہوں اور یہ جو قبر ہے یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے آہاتے میں بنائی گئی یہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر اور بھی کچھ معروف شخصیات جس طرح عمر شریف اور عمر لیاقت کی قبریں موجود ہیں وہ تمام ہم نے آپ کو دکھائی بھی سئی تو یہاں پر ایک جو نئی سلیبرٹی کی قبر بنی ہے وہ روبینا قریشی صاحبہ ہیں ان کے انتقال کے حوالے سے میں پہلے اگر آپ کو بتا دوں تو روبینا قریشی صاحبہ کو دو سال قبل جو ہے وہ کینسر کی تشخیص ہوئی تھی اور اس کے لیے ان کا بھرپور جو ہے وہ علاج کروایا گیا جتنا ممکن ہو سکا اس کے لیے تغدو کی گئی لیکن ان کی حالت جو ہے وہ بگڑتی چلی گئی بہتر نہیں ہوئی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتی چلی گئی اور آخری جو دو ماہ ہیں وہ بڑی تکلیف میں اور بڑی زیت میں ایک طرح سے گزرے ہیں دو ماہ قبل اپنے انتقال سے دو ماہ قبل روبینا قریشی صاحبہ جو ہیں وہ قومے میں چلی گئی تھی اور دو ماہ جو ہیں وہ انہوں نے اسی طرح جو ہے وہ قومے میں گزارے ہیں تو یہ ان کی فیملی کے لیے اور ان کے اپنے لیے ایک بہت ہی یہ ایک مشکل لمحہ تھا ان کے فیملی میں ایک بیٹا آمر قریشی اور ایک بیٹی ہے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی شو بیس میں انٹری کر چکا ہے ابھی تک کتنا کامیاب وہ نہیں ہوئے کوئی زیادہ مقبول انہوں نے پروجیکٹ نہیں کیا لیکن پھر بھی وہ ان کے نقشے قدم پر اپنے والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے شو بیس میں کام کر رہے ہیں مصطفیٰ قریشی صاحب کے لیے یہ ایک بڑا مشکل لمحہ تھا کیونکہ دونوں نے بڑی شاندار زندگی گزاری انیس سو ستر میں ان کی شادی ہوئی تھی اور یہ وہ زمانہ تھا جب یہ کام کر رہی تھی ریڈیو کے لیے کام کر رہی تھی اور مصطفیٰ قریشی صاحب بھی فلموں میں کام کر رہے تھے لیکن وہ بھی اتنے مقبول نہیں تھے آپ کو بتایا قریشی صاحب کو جو سیونٹیز کے انڈ پر آ کر زیادہ مقبولیت ملی ہے تو جب انہوں نے دونوں نے آپس میں شادی کیا تو دونوں کوئی مقبول سلیبرٹی نہیں تھے بلکہ دونوں کو جو شورت ملی ہے وہ شادی کے بعد ہی ملی ہے تو دونوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری یعنی انیس سو ستر میں شادی ان کی ہوئی اور دو ہزار بائس میں ربینہ قریش صاحب کا انتقال ہوا ہے تو یہ تقریباً باون سال کا یہ عرصہ بنتا ہے تو دونوں نے بڑے شاندار طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے اور جب یہ کریئر میں اپنے کریئر کے روش پر تھے کام کر رہے تھے تو مختلف انٹرویوز پر انہوں نے دیا ہے جو کہ ابھی تک ریکارڈ کا حصہ ہیں اور موجود ہیں اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں کی آپس میں دوسری کے ساتھ کتنی قربت تھی اور جب ان کا انتقال ہوا تو مصطفیٰ قریشی صاحب کی جو ویڈیو سامنے آئی اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ کس قدر رنجیدہ ہیں اور عشقبار ہیں اور یہی قبر پر بیٹھے ہوئے ان کی کچھ ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ عشقبار تھے اور بہت دکھ کا اظہار کر رہے تھے ایمان ان کے لیے چلنا پھرنا بھی بڑا مشکل ہو رہا تھا تو ربینہ قریش صاحبہ کا جو جنازہ ہے وہ بھی یہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے ہاتھے میں پڑھایا گیا اور مجھے یہاں پر پتہ چلے لے کہ کافی بڑا جنازہ تھا کیونکہ میں خود تو یہاں جنازے پر نہیں پہنچ سکا تو کافی بڑا جنازہ تھا اس کے باوجود کہ ان دنوں کراچی میں بہت زیادہ بارشی ہو رہی تھی کراچی زیر آب تھا اور جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا تھا اس کے باوجود بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ یہاں پر پہنچے مزار کا کافی بڑا آہاتہ ہے لیکن اس کے باوجود چھے سے سات صفیں جو ہیں وہ جنازے کے لیے بنی ہیں تو بہت بڑی تعداد جو ہے وہ لوگوں کی موجود تھی اور جو شوبیز کی شخصیات ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں مصطفیٰ قریش صاحب سے تازیت کرنے کے لیے یہاں جنازے میں شریک ہوئیں اور انہوں نے تمام وقت جو ہے تدفین تک یہاں پر گزارا ہے تو اگر ان کے تھوڑے سے آپ کو کریئر کے حوالے سے بھی بتا دوں تو ان کا اصل نام جا ہے وہ آئیشہ شیخ تھا اور جب یہ یہ بچپن سے انہیں یہ شوق تھا گلوکاری کا اور یہ سکول کے زمانے میں نگمیں وغیرہ جو ہے وہ ناتے وغیرہ پڑھا کرتے تھیں پھر آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھتی گئیں پھر انہوں نے ایسے استاد ملے جن سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا پھر چونکہ ان کا تعلق ہیدر آباد سے تھا تو جب ریڈیو پاکستان ہیدر آباد کی بنیاد رکھی گئی تو یہ بھی آڈیشن دینے کے لیے گئیں اور وہاں پر سیلیکٹ ہوئیں اور پھر ان کا جو ہے وہ وہاں سے سفر شروع ہوا اور پھر بڑی اور انہوں نے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ جو آرفانہ کلام ہیں وہ بہت زیادہ گائیں اور اس میں جو ان کی سب سے زیادہ مقبولیت تھی وہ آرفانہ کلام میں ہی تھی اور بہت زیادہ صوفیانہ کلام انہوں نے گائیں اور شاید اسی نسبت سے ان کی جو تدفین ہے وہ ایک صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے آہاتے میں ہوئی ہے اور انہیں بلبلے سندھ کا جو ہے وہ خطاب دیا جاتا تھا اتنی ان کی مقبولیت تھی لیکن پھر کوئی زیادہ لمبا عرصہ انہوں نے نہیں گزارا شادی کے کچھ سالوں کے بعد پھر جو ہے انہوں نے جو اپنی سرگرمیاں شعبس کے وہ تر کر دیں بہرحال انہوں نے مقبولیت بہت پائی اردو میں سندھی میں اور دیگر زمانوں میں جو ہے انہوں نے کلام پایا اور جو میں آپ بتا رہا ہوں کہ جو اصل انہوں نے اپنی مقبولیت حاصل کی ہے وہ آرفانہ کلام میں کی ہے اور ابھی یہ ابھی کچھی یہ قبر ہے اور کچھ پھول وغیرہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں تو مجھے یہاں جو خادم ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ان کی فیملی میں سے لوگ آتے ہیں کیونکہ جیسے آمر لیاکت ہیں یا عمر شریف ہیں ان کے مناسبت سے یہ اتنی کوئی معروف شخصیت نہیں ہے تو عام لوگوں کی تعداد یہاں پر نہیں آتی کیونکہ نہ ہی یہاں پر تختی لگی ہوئی ہے کہ پتہ چل سکے کہ یہ کس کی قبر ہے اور لوگوں کو زیادہ علم نہیں اور نہ ہی کوئی یہ اتنی معروف شخصیت ہے ان کے مقابلے میں ایک عرصہ ہو گیا انہیں شو بیس کو چھوڑے ہوئے تو عام لوگوں کی تعداد یہاں پر اس قبر پر نہیں آتی لیکن مصطفیٰ قریش صاحب اور باقی جو فیملی کے لوگ ہیں یا رشتہ دار ہیں وہ یہاں قبر پر آتے ہیں اور فاتحہ خانی کرتے ہیں تو یہ آج قبر ہم نے آپ کو دکھائی ربینا قریش صاحبہ کی اور ان کے جنازے کا منظر بتایا ان کے کریئر کے حوالے سے تھوڑی سے بات کی تو آخر میں میں ایڈیٹر سے کہوں گا کہ قبر کے جو مکمل مناظر ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی